اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اتشام امیر الدین کو اس وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید اس وقت اسلامباد میں ایک خبر گردش کر رہی ہے انسار عباسی ایک سینئر صحافی انہوں نے اس کے اوپر ایک کولم بھی لکھا ہے مختلف مینسٹری میڈیا کے ٹیلیویشن پروگرامز میں بھی ڈسکاس ہو رہی ہے کولم کا عنوان ہے کہ عمران خان کی گیارنٹی کون دے گا اور اس کولم میں انسار عباسی نے یہ کہا ہے کہ وہ جانتے ہیں کوئی تین کے قریب شخصیات ہیں جس میں دو سابق وفاقی وزرائیں ایک کوئی ریٹائر تھری سٹار جنرل ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بریج کے طور پر ایکٹ کریں بیٹوین دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان اینڈ عمران خان تاکہ دونوں کے درمیان جو کشیدگی ہے اختلافات ہیں فاصلے ہیں وہ کم ہو سکے تو انسار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا ان کی نظر میں سوال یہ ہے کہ عمران خان کی گیارنٹی کون دے گا عمران خان جو ہے وہ کس طرح سے کچھ چیزیں جو ہے اس کے اوپر اکتفاق کریں گے اسٹیبلشمنٹ نو میں کے واقعے کے بعد کس طرح سے اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو ریکنسائل کرے گی تو یہ انسار اچھا تھوڑی دیر پہلے میں غریدہ فاروقی کے شو میں تھا تو ایز ای گیس تو وہاں پر غریدہ نے بھی اپنے گیس کے سامنے سوال اٹھایا کہ جی یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ کچھ پاکستان کے چاننے والے ہیں وہ چاہتے ہیں پھر رانہ سناؤلہ کا ایک سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ مذاکرات کے ذریعے بہت سی ناممکنات بھی ممکنات میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور دوسرا ایک اور سٹیٹمنٹ میں رانہ سناؤلہ نے انہوے عمران خان کی تعریف کی ہے اور وہ کیا کہا ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو مضامت ہے نا لوگ اسے محبت کرتے ہیں اور ساری زندگی نواز شریف صاحب نے بھی مضامت کی سیاست کی تھی لیکن یہ بات درست ہے کہ اس بار یہ مضامت عمران خان کے حصے میں آئی ہے یعنی کہ دوسری طرف دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اس وقت عمران خان سے محبت کر رہے ہیں لوگ اس وقت عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور عمران خان لوگوں میں مقبول ہے یعنی کہ ایکزیکلی وہ ایسے کہہ تو نہیں سکے ان کی زبان نے ساتھ نہیں دیا لیکن جب انہوں نے کہا کہ مضامت سے لوگ محبت کرتے ہیں اور وہ مضامت جو ہے عمران خان کے حصے میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان سے اس وقت لوگ محبت کرتے ہیں تو یہ انہوں نے کہا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے ذریعے عمران خان کی رہائی کوئی بڑی بات نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوشش ہو رہی ہے اور ان تین شخصیات کی طرف سے ہو رہی ہے اور ان تین شخصیات جن کا ذکر انصار عباسی نے اپنے کولم میں کی ہے اس میں سے دو سابق وفاقی وزراء اور ایک سابق ریٹائیڈ تری سٹار جنرل ہیں یہ کر سکیں گے یا اس میں کوئی رول پلے کر سکیں گے اور کیا یہ ہوگا اور کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے گی اس کے نتیجے میں یا نہیں ہو پائے گی ہوگا کیا اس کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سیرس کروں کہ وہ کولم کا جو انوان ہے نا وہی غلط ہے عمران خان کی کیارنٹی کون دے گا اور یہ جو انوان ہے یہ اس چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کا جو انٹلیکشل ہے آپ کا جو کولم نوی صاحب کا جو صحافی ہے آپ کا جو میڈیا پرسن ہے اس کی سوچ بھی پریکٹیکالٹیز کی نظر ہو چکی ہوئی ہے پریکٹیکل پولیٹکس کی جو میل پریکٹیسز ہیں اس کے نظر ہو چکی ہوئی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت اور جو سیاست کے پرابلمز ہیں ہماری سیاست کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا ہے جس کی وجہ سے ایک ٹاگ آف وار ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی اصل جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنی اصل چیزوں پر فوکس ہی نہیں کر پاتی ہیں آپ کا جو انٹلیکشل ہے جو سینئر ہے اور جو بڑا پرانا ہے اور جو اخبار میں کولمز لکھتا ہے اور لوگ اس کو جانتے ہیں وہ جو ٹائٹل دے رہا ہے کولم کا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا انٹلیکشل جو ہے وہ بھی آپ کا دانشور جو ہے وہ بھی انٹلیکشلی فارغ ہو گیا ہے اس سینس میں کہ جو یہ ڈرٹی پولیٹکس کی پریکٹیکالٹیز ہیں وہ اس کے انٹلیکٹ پر حوی ہو چکی وہ اس کے انٹلیکٹ پر حوی ہو چکی ہیں کہ اس کا سوال یہ ہے کہ امران خان کی گیارنٹی کو یعنی کہ he is all for it کہ جو کچھ ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے دھانتلی ہوا ہے دھونس ہوا ہے یا پھر یہ جو توڑ پھوڑ پارٹی کی ہوا ہے یا پھر پولیٹکل وکٹمائزیشن ہوا ہے کیسز ہوا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے اب معاملہ ختم ہونا ہے تو اس کے اندر گیارنٹی امران خان کی کون دے گا کہ وہ ان چیزوں کے خلاف نہیں بولے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوا ہے یہ ہوا ہے فلانا ہوا ہے یا پھر یہ انصاف کریں وہ انصاف کریں الیکشن کریں یہ چیزوں کی گیارنٹی کون دے گا یہ دیکھیں نا اگر آپ کا آپ کا دانشور آپ کا صحافی اس اپروچ کے ساتھ لکھ رہا ہے اخبار میں اور اسی کے اوپر پھر بات ہو رہی ہے اور اسی کے اوپر ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اور اسی کے اوپر لوگ اپنے اپنی اپنینس بھی دینے ہیں جی ایسے اسٹیبلشمنٹ ابھی نہیں مانے گی اسٹیبلشمنٹ ابھی جو ہے وہ اس موڈ میں نہیں ہے اور اس میں کولم میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مہینہ دو مہینے لگیں گے اسٹیبلشمنٹ ابھی اس موڈ میں نہیں ہے اس طرح کی کوئی بات اس کے اندر انہوں نے کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹھنک ٹینک ہے وہ بھی پاکستان کی سیاست کو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے مرہونے منت گردان چکا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یا جیسے چاہے گی کرے گی اسی طرح پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ڈپکٹ ہوگی اس کا دھارہ اسی سمت مر جائے گا اور ایسے ہی ہوگا تو اب یہ چیز جو ہے یہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں پھر اب لیکن میں آپ سے ارس کروں کہ یہ جو دو سابق وفاقی وزراء والی بات ہے یا پھر ایک ریٹائیڈ تھری سٹار جنرل والی بات ہے جو اس وقت کی موجودہ صورتحال اور کشیدگی کا جو لیول ہے بیٹوین عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور جو معاملات جس طرح سے ہیں اور جس نہج کو ہیں اور جس سطح اور جس لیول پہ ہیں تو یہ اس لیول پہ حل ہونے والے نہیں ہیں کہ دو سابق وفاقی وزراء کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نہ تو وہ ان تین لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنی سوچ بنائے گی یا بنا رہی ہے وہ بہت آگے کی چیز ہے اس وقت اور نہ ہی عمران خان کہ ایک ریٹائیڈ تھری سٹار جنرل اور دو سابق وفاقی وزراء کے کہنے پہ اپنی سوچ اپنی پولیٹکس وہ پتہ نہیں کس لیول پہ اس وقت خان صاحب بھی تو انچی فلائٹ اور خان صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہوگا ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے فیڈل کیسٹر آتا ہو نیلسن منڈل آتا ہو دنیا سے اور کتابیں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں بہت مطالعہ کرنے کا موقع مجھے ملا ہے تو ایک بندے کو پتہ ہے کہ میں جیل میں ہوں اور باہر میری پاپلارٹی ہے اور لوگ میرے لیے وارڈ دے رہے ہیں اور میرے سیاسی مخالفین مجھے یہاں سے نکالنا نہیں چاہتے کیونکہ if I go out it will create a buzz and it will create a wave of popularity in my favor so that's why they don't want me out but still people اور سیاسی مخالفین رانہ سناؤلا جیسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے لوگ عمران خان کی مزامت سے لوگ محبت کرتے یہ کر رہے ہیں تو ایک بندے کو یہ ساری باتیں پتا ہے and coupled with the fact کہ پچھلے دن انہوں نے وہ جو سخت گفتگو کی ہے جس میں جنلاس منیر کا نام وغیرہ بھی لیے تو میرا نہیں خیال کہ وہ دو سابق وفا کی وزراء اور ایک retired three star general کے کہنے کے مطابق چلیں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ چلے گی اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا جو مزاج ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے تو یہ معاملات جو ہیں اس طرح سے حل نہیں ہوں گے یہ اس طرح کی پھل جڑی ایک ٹائٹل دے کے کولم اور یہ ساری چیزیں یہ اس طرح ہوتی رہتی ہیں میڈیا کے اندر اور یہ کوئی نئی بات نہیں یہ ہوتی رہتی ہے لیکن یہ مطلب کہ یہ gossip ہی ہے یہ this is the gossip جو کہ circulate کرتا ہے capital کے اندر اور اس کے اوپر پر problem ہی ہے ہمارے ملکہ کہ آپ کا جو سارا انٹیلیکچول ہے think tank ہے politician ہے آپ کی حکومت ہے اور پھر آپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرح کے gossip میں ڈوبے رہنا بہت پسند کرتے ہیں اور اسی طرح کے gossip سے بھرپور وی لاغ بھی بکھتے لیکن جتھے کام گل کر رہے کوئی industrialization دی کوئی economy دی کوئی science کی technology دی گل ہو رہی اتھ نہیں جانا اچھا ہاں اہ دس ہو کہ اچھا کی بن رہے رہائی ہون لگی یہ کڑی تاریخ نو ہوئے گی اچھا نواز شریف دا کی بنے گا اچھا صلح ہو جائے گی اس کے لیے پھر اس لحاظ stories بھی اسی طرح آپ کا intellectual بناتا ہے آپ کا صافی جو ہے اسی طرح سے stories بھی لاکر آپ کی خدمت میں سجا کے کوئی آٹھ دس قسم کی stories آپ کے سامنے رکھتا ہے پھر آپ اپنا چسکہ پورا کرنے کے لیے جو آپ کو سب سے اچھی لگ رہی ہوتی ہے title wise یا پھر اس جس میں سے زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ آپ اٹھاتے ہیں اور اس کے مطابق آپ آگے چلتے ہیں تو یہ unfortunate ہے میری نظر میں اور میں تو جس طرح کی گفتگو کرتا ہوں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو وہ پیش کرتے رہے گے لیکن بہرحال یہ والی جو سٹوری ہے یہ مجھے درست نہیں لگ رہی ہے اور اگر یہ درست ہو گی بھی نہ تو اس میں سے نگل نہ کچھ نہیں ہے دو وفاقی وزراء اور ایک ریٹائر سٹار جنرل کا اس وقت وہ نہیں ہے لیول کے جی وہ یہ معاملہ جو انٹرنیشنل لیول پہ گیا ہوا ہے اس کونفلکٹ کا جو آپس میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ہے یہ اس لیول پہ حل کرا دیں یہ مشکل ہے اور اس میں ایک اور چیز آپ رکھیں آج کی بات ہے ابھی یہ اس طرح سے نہیں حل ہوتا مجھے نظر آرہا کیونکہ آج کی حامد دوسری طرف بیٹھے تھے اور عمر یوب نے کہا ہے جی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں آئی بی ہے آئی سائے ہے سپیشل گرانچ ہے ایم آئے ہے ان کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور انہیں بتانا چاہیے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے الیکشن کے پروسس میں جو مداخلت کی ہے تو وہ کیوں کی ہے اور مداخلت کیوں ہوئی ہے یعنی کہ انہوں نے آئی سائے آئی بی سپیشل گرانچ اور ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سامنے آ کر معافی مانگے الیکشن پروسس میں مداخلت کی جو ان کی طرف سے ہوئی ہے کیونکہ وہ وہ کہہ رہے ہے کہ جو آرو ہے باجوڑ کا اس نے اپنے جو دسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر این اے ایٹ کا جو ہے اس کو جو خط لکھا ہے اس کے اندر اس نے انٹیلیجنس ایجنس سالوں کے نام لی ہیں کہ جی لوگوں نے اس طرح سے یہ مداخلت کی الیکشن پروسس کے اندر تو جب ایک طرف اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کا موڈ یہ ہے کہ وہ تو انٹیلیجنس ایجنس کے سربراہان سے معافی کا مطالبہ کر رہے تو دوسری طرف وہ تین لوگ جو ہیں ان کی کس نے سننی ہے آپ مجھے بتائیں اور یہ آپ مطلب کہ عمر عیوب جو کچھ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اس وقت سامنے کہا جا رہا ہوگا عمران خان صاحب کو ابھی میرے خیال میں تو پتا ہوگا ان کو کانفیڈنس میں لے کر ہی کہا گیا ہوگا اور اگر نہیں تو ہو سکتا ان کو بتا دیا جائے اور اگر بعد میں ان کو بتایا جائے گا تو میرے خیال میں اس کے باوجود اہن امکانات ہیں کہ وہ چیز کو انڈورس کریں گے کہ جی بلکل معافی مانگنی بنتی ہے الیکشن پروسس میں مداخلت ہوئی ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اصولوں پر کھڑی ہے وہ اصولوں پر کھڑے ہو کر بات کریں کہ اصول اگر یہ کہتا ہے قانون اگر یہ کہتا ہے جمہوریت اگر یہ کہتا ہے آئین اگر یہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو وہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہ ہو رہی ہے تو انہیں اس پر معافی مانگنی چاہیے دوسری طرف آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصول جو بھی کہتا ہے لیکن ایک ٹرڈیشن ہے ایک کسٹم ہے ایک روایت ہے ایک ہسٹری ہے ایک پریسیڈنٹ ہے ایک ٹریک ریکورڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں پچھلے چھتر سال میں مداخلت ہوتی رہی ہے اور اس کو آپ کو ماننا پڑے گا یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو سکتے یہ میں کسی کو کوٹ نہیں کر رہا کہ کسی نے یہ کہا ہے یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تو جب اتنا واضح اختلاف ہوگا سوچ کا جو کہ اس وقت ہے اور سامنے نظر بھی آ رہا ہے اور پی ٹی کی طرف سے اس کا اظہار بھی ہو رہا ہے تو سرنڈرد ہمسل بیفور دلو اور اس میں انصاف کے مطابق فیصلہ کرے اب وہ ممکن ہے نہیں ہے اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے پھر پاکستان تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے تحریک آغاز کا اعلان بھی کی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز فیصلہ باد سے ہوگا پھر کراچی میں پانچ مئی کو جلسہ ہوگا مظاہرہ ہوگا ریلی ہوگی سوبائی سطح پر مظاہرے کریں گے گجرات میں جلسہ ہوگا جنوبی پنجاب میں پنجاب میں جلسے کریں گے اندرون سندھ میں کریں گے اور یہ تمام تر پولٹیکل ایکٹیمٹی جو ہے یہ پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے کی جائے اور میں آپ سے خبر اس ویلوک کی دو تین جو امپورٹنٹ ہیں وہ شیئر کر لیتا ہوں ایک تو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی تین روزہ دورے پر پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ پہنچ چکے ہیں اور آٹھ مختلف شعبوں میں تاون کی مفاہمتی یاداشتوں پر انہوں نے ایران اور پاکستان نے دستخت کی تو ایران اور پاکستان کی جو قربت ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے اور جو ایران اور اسرائیل کو ہو رہا ہے تو اس وقت ایران اور پاکستان کا ایک دوسرے کے قریب ہے میں سمجھ دوں کہ خوش آئین بات ہے بہت اچھی بات ریاستی سطح پہ بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا اور جو امت مسلمہ کا کانسپٹ ہے اس کو تھوڑی بہت کوئی ذرا سی تقویت اس عمل سے ملتی مجھے نظر آرہی چاہیے جو بھی پاکستان میں سک سیچویشن ہے حکومتی پوئنٹ آف یو سے میں ریاستی علامتی پوئنٹ آف یو سے سک بات کر رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے یہ ہونا چاہیے تھا دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ پشاور ہائی کورٹ میں تین نئے جج صاحبان حلف یہ ہے کہ جو آپ کے دی آئی جی آپ ریزوی آئی سپوس ہاں ان کو آئی جی اسلام بات لگا دیا گیا تو یہ بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر پوسٹ ہے آئی جی اسلام بات کیونکہ اسلام بات کی جو پولیس ہے وہ بہت کلوز مونیٹر کلوز لی مونیٹر دی آئی جی آپریشن سلوہور ہیں وہ کوئی اور لگا دیئے گئے میرے خیال میں فیصل ان کا نام ہے تو یہ ایک خبر ہے جی اور اس کے علاوہ سائفر کی جو اپیل ہے اس کے حوالے سے بھی سمات وغیر آج ہوئی ہے لیکن اس کے اپڈیٹس اگلے وی لاغ میں آپ